امید ہے سب خریصے ہوں گے آن لائن کلاسز جاری ہوں گی آج کل بچے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں پچھلے جنہوں کچھ اگزیمز بھی چل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ہی اچھے نمروں سے پاس کرے تو بچوں آج ہم ایک بہت ہی اہم شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور وہ ہیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میں چاہوں گی کہ آج آپ اس کو بڑے غور سے سنیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے تھے ان کی اخلاق کیسے تھے ان کی باتیں کیسے تھیں اور پھر ان کی خاص طور پر رمضان کے اندر وہ کس قسم کی آتیں اپناتے تھے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں جب پڑھتے ہیں اور جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ آن حضور جو تھے وہ بڑی ہی ایک پروکار شخصیت کے مالک تھے ان کا چہرہ مبارک دو تھا وہ پر نور تھا پر نور کا مطلب ہے کہ بہت ہی چمکتا ہوا اور بہت ہی نور بھرا چہرہ نہ تو بہت ہی لمبا تھا اور نہ بہت ہی چوڑا بلکہ مناسب سی گلائی میں تھا کہ ان کا جو قد تھا وہ بہت ہی لمبا بھی نہیں تھا اور بہت پست قد بھی نہیں تھے بہت ہی اچھے مناسب قد کے مالک تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آن حضور کا جو رنگ تھا وہ بہت ہی زیادہ گورا بھی نہیں تھا اور بہت ہی زیادہ دپتا ہوا نہیں تھا بلکہ درمیانی رنگت کا بہت ہی پر نور چہرہ تھا پھر جو آنکھیں جو تھی وہ بہت ہی پرفیکٹ تھی جو اندر گولہ کالا ہوتا ہے وہ بالکل بلیک تھا اور جو دوسری ہماری پوری آنکھ ہوتی ہے وہ انتہائی وائٹ کلر کی تھی اس کے علاوہ جو آنکھیں جو آنکھیں جو تھی وہ بہت ہی لمبی تھی آئیو روز جو تھے وہ لمبے تھوڑے سا وقفہ تھا لیکن وہ تقریباً ملتے ہوئے تھے پھر ماتھا مبارک جو تھا وہ بہت ہی پرومیننٹ تھا یعنی چوڑا تھا اور ان کی ایک رگ تھی جو صرف اس وقت کبھی کبھی نظر آتی جب وہ پریشانی کے عالم میں ہوتے تھے آپ کا جو ناکھ تھا وہ ناں تو بہت ہی چپٹا تھا اور ناں بہت ہی کھڑا ہوا تھا بلکہ بڑی ہی مناسب شیپ میں تھا اور جو آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک تھے وہ انتہائی پرفیکٹ ان کا جو ڈسٹنس تھا وہ بہت ہی اچھے مناسب ڈسٹنس کے ساتھ ان کے تھے آپ بال تھے سر کے وہ ویوی تھے نہ ہی بلکل سٹریٹ تھے اور نہ ہی کرلی تھے بلکہ ویوی تھے پھر آپ کا جو بال تھے آپ کے داری کے اور آپ کے سر کے وہ انتہائی کالے تھے اور آخری دم تک جب آپ فوت بھی ہوئے تو آپ کے سر میں بہت ہی معمولی کوئی سترہ ٹھارہ کے قریب کہتے ہیں کہ بال تھے جو کہ وائٹ تھے برنا آپ کے بال پھرکل کالے ہی رہے پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شولڈرز تھے وہ چوڑے بڑے ہی مضبوط آپ کی بازوک مبارک اور آپ کی ٹانگیں جو تھیں وہ بہت ہی مضبوط تھیں لمبی تھیں بڑے بڑے ہاتھ پاؤں کے آپ مالک تھے آپ کے جسم مبارک پر بہت ہی کم بال تھے اور آپ کی ٹانگیں اتنی مضبوط تھیں کہ آپ ایک جمپ مار کر گھوڑے کو پر سوار ہو جاتے تھے چہرہ مبارک پر ہمیشہ ایک مسکراہت رہتی تھی آپ بچوں کے ساتھ انتہائی پیار سے پیش آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک کوئی بھی نہ تھا پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس سال تک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لیکن اس عرصے میں آن حضور نے کبھی بھی مجھے اوف تک بھی نہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے یعنی سچے اور امانتدار یعنی وہ لوگ بھی جو کہ اسلام قبول نہیں تھے کرتے جو آپ کو اپنا پروفٹ نہیں تھے مانتے وہ بھی آپ کو سچا اور امانتدار ہی سمجھتے تھے آپ نے کبھی بھی کسی کو برا بلا نہ کہا کسی سے بدلہ نہ لیا بلکہ زیادتی کرنے والوں کو بھی آپ نے ہمیشہ معاف فرمایا مسالی شخصیت کے مالک تھے اور وہ دیکھا جا تو دیکھیں کہ وہ تو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی پرسنیلٹی کیسی تھی وہ دیکھنے میں کیسے تھے ان کی عداد کیسی تھی دیکھیں گے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو رمضان کی دنوں میں جو تھی ہے برس وہ کیا تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں جو افطار ہے جب روزہ کھلنے کا ٹائم آتا تھا تو ازان کے ساتھ ہی روزہ کھول دیتے تھے یہ نہیں کہ آپ ویٹ کریں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا اب یہ ازان ہو جائے تو پھر دیکھتے ہیں پھر افطار سے پہلے دعا مانگتے تھے یہ سنت ہے یا پھر اگر گھر میں خواتین ہیں وہ کچن میں مسروف ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ افطاری کے بعد بھی دعا مانگ سکتے ہیں پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی بہت ہی خریعت صدقہ کیا کرتے سے لیکن رمضان کے دنوں میں وہ اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرتے تھے بہت ہی زیادہ چیزیں دیتے تھے اور خریعت کرتے تھے پھر ہمیں بھی چاہیے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی جو پاکٹ منی ہوتی ہے اس میں سے ضرور دوسروں کو بھی شیئر کریں جو غریب بچے ہیں یا کسی کی بخص نہیں ہے تو ان کو بخص لے دیں اگر کسی کو فیس کے معاملے میں کوئی رکابت پیش آتی ہے تو بچے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں جو ہیلپ ہوتی ہے وہ صرف پیسے کے لحاظ سے نہیں کی جاتی وہ آپ کسی بچے کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس کی پڑھائی میں کسی کسی بڑھے انسان کی ہیلپ کر سکتے ہیں روڈ کراس کرنے میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں کہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں دوسروں کی عزت کریں بڑوں کی عزت کریں یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں پھر آپ رمضان کے دنوں میں اپنا دورہ قرآن کرتے تھے قرآن پاکست علاوت کی جاتی تھی اس کو ترجمے کے ساتھ آپ بھی پڑھیں اور سواب کمائیں اور یہ سنت بھی ہے آپ سہری کو مت چھوڑیں بے شک کم کریں تھوڑی کھائیں اگر آپ کا دل اس وقت نہیں چاہتا لیکن اس کو ضرور اپنائیں کیونکہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم سہری ضرور کرتے تھے اور ازان سے پہلے اٹھیں سہری کریں اور پھر خجر کی نماز پڑھ کر پھر سو سکتے ہیں آپ لوگ تو جس طرح ہوا جو جب چلتی ہے تو وہ صرف ایک سائٹ پہ نہیں چلتی وہ مختلف سائٹ پہ چلتی ہے تو اسی طرح جب صدقہ خراد کیا جاتا ہے تو اس میں ہر طرح کے کام شامل ہوتے ہیں اگر کسی کو مسکر آ کر دیکھتے ہیں تو وہ بھی خراد صدقہ ہو جاتا ہے تو میں امید رکھتی ہوں کہ بچے اس پر ضرور عمل کریں گے ٹائم پر روزہ کھولیں گے سہری کے اعتمام کریں گے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں بے شک آپ ایک رکو پڑھیں دو تین لائنز پڑھیں لیکن قرآن شریف کی ضرور بچے لائنز پڑھیں ان کا مطلب ترجمہ جو نیچے دیا ہوتا ہے اس کو پڑھیں اور پھر تفسیر جو ہے وہ اپنی امی یا ابو سے اس کے بیکراؤنڈ کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کریں تو چلیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بھی اور تمام بچے اس کے اوپر ضرور عمل کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں گے اپنا اپنے لیے اچھے عمل کریں گے اور ان کا جو عجر ملے گا وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا تو تھانکس فر واتنگ بچوں آئی لاب جو آپ لوگوں کے روز اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کو کامجابی عطا فرمائے اپنی پڑھائی میں اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی آپ کو کامجاب کریں خدا حافظ موسیقی